امام حسین کا مدینے سے کربلا تک کا سفر شروع گرام درائی میں درگاہ حضرت عباس پر پیش کیا کربلا کا منظر نمشکر دوستو میں ڈاکٹر سریجا سنگھانی کنسلڈینٹ فیزیشن شبوم ہسپیٹل بیشان لگر سے بات کر رہا ہوں دوستو نائنٹی سکس میں جیلین میڈکل کالیج سیمیڈی کرنے کے بعد میں اپنے انسانسان پرام کیا تھا تب سے بگت پتچیس سالوں سے ہم لوگ لگاتا جنتا کی سیوہ کر رہے ہیں ہمارے انہیں بیماریوں کے اتریک ڈائیبیٹیز، تھائرائیڈ اور گٹھیا روک کی وشیش جہاں چاہر پرامش کی سویدہ اپلپ دے اگر آپ ان کسی بھی بیماریوں سے گرسید ہیں آپ ہم سے پرامش لے سکتے ہیں دنیا واد نکٹورتی گرام دورائی میں درگاہ حضرت عباس پر ہر سال کی طرح اس سال بھی شکروع دے رات نواصائے رسول وے ان کے پریوار کا مدینے سے کربلا کے سفر کا منظر پیش کیا گیا رائستان علیمہ کمیٹی کے ادھیکش مولانا قازم علی زیدی نے میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ 28 رضب سن 60 ہزری کو امام حسین نے اسلام کو بچانے کے لیے اپنے نانا کا پیارا وطن مدینہ چھوڑا اس لیے چیہ سماس کے لوگ اس دن کو امام حسین کی رکھ ستی کے روپ میں مناتے ہیں مولانا عدل عباس نے مزلس کو خطاب کرتے ہوئے سمدائے کے لوگوں کو امام حسین کے مدینہ چھوڑنے کی وجہ پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ امام حسین اسلام کو بچانے کے لیے اپنے پریوار کے 18 سادسیوں ویانے ساتھیوں کے ساتھ کربلا کے لیے روانہ ہو گئے چھ مہاں کا پریشانی بھرا سفر تیہ کرتے ہوئے یہ کافلہ دو محرم کو کربلا پہنچا کربلا میں پورے کافلے کو تین دنوں تک بھوکا پیاسا رکھا گیا اور روز آشورہ یعنی دس محرم کو یزیدی فوز نے امام حسین ویانے کے ساتھیوں کو شہید کر دیا مولانا جیشان حیدر زیدی نے بتایا ہے کہ تقریر کے فوراں بعد امام حسین کے کافلے کی رخصتی کا منظر پیش کیا گیا اس پروگرام میں مولانا شمیم الحزن مولانا عرفان حیدر مولانا ضریف حیدر سعید کئی لوگ شامل ہوئے ہاں بتائیں کیا پروگرام تاج عوضہ باللہ من شہیدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اٹھائیس رجب کی مناسبت سے پروگرام جو ہوا اس میں اماری اور سلجنہ مبارک اور علم مبارک اور جنابی علیہ السور کا چھولہ برامد ہوا یہ اس یاد میں منائے جاتا ہے کہ اٹھائیس رجب کو مدینے سے امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کرولہ کے لئے روانہ ہوا تھا اور امام کے نکلنے کا مقصد یہ تھا جو امام نے اپنے بھائی محمد احنفیہ سے فرمایا تھا کہ میں اپنی نانا کے امت کی اصلاح کے لئے نکل رہا ہوں عمر بج معروف اور نہین المنکر کی ہدایت کے لئے نکل رہا ہوں تو امام کا مقصد جو تھا امت کی اصلاح کا مقصد تھا اور کربلا کے میدان میں پہنچنے کے بعد یزید جیسے ظالم بادشاہ نے نہ ظلم کیا پانی بند کیا کھانا بند کیا پابندیاں لگائیں حتیٰ کہ اتنے ظلم کر دیئے کہ گھر والوں کو شہید کرا دیا بچے شہید ہو گئے اصاب و انسار شہید ہو گئے اور ان کے گھر کی بیویوں کو بے پردہ کیا گیا اور انہیں شام و کوفہ کی روحوں میں پھرایا گیا جبکہ امام کا مقصد جو تھا امت کی اصلاح انسانیت کا تحفظ دین کا تحفظ امام کا یہ مقصد تھا موہن وچ اینڈ موبائل اج میں شہر میں چار قرتشتھان آپ کی اپنی موبائل کی دکان جہاں آپ کو ملیں گے ہر برینڈ کے لیٹسٹ موبائل اور اسیسریز وہ بھی سب سے کم اور کفائیتی درو پر موہن وچ اینڈ موبائل کچھری روڈ نسیر آباد روڈ ویشالی نگر اور سٹیشن روڈ اج میر